السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین میں ہوں رانہ سابریلی آپ دیکھ رہے ہیں عام آدمی نیوز تو بات ہو رہی ہے پاکستان کے نظام تعلیم پہ یہ ہے پارٹ ٹو تو اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبکرائب نہیں کیا تو اسے سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور شیئر بھی ضرور کریں تو بات ہو رہی ہے پاکستان کے نظام تعلیم کی کہ یہاں پہ کئی کسوں کا نظام تعلیم ہے غریب آدمی میند کش کاشتکار کے لیے ٹارٹ والا سکول ہے جہاں پہ کوئی فسیلٹی نہیں ہے امیر آدمی کے لیے مہنگے سکول ہیں جہاں پہ تمام فسیلٹیز ہیں اور اس سے زیادہ امیر آدمی کے لیے برونی ملک اور پاکستان میں بھی بڑی اچھی سوہیات کے ساتھ بہت مہنگے سکول ہیں جو عام آدمی میند کش سوچ بھی نہیں سکتا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تو اس کا حل یہ ہے کہ ایک تو نظام تعلیم ایک ہو اور میں نے خبروں میں سنا ہے کہ گورنمنٹ سوچ رہی اس پہ اور ہم اس وقت مانیں گے جب اس پہ عمل ہو جائے گا کیونکہ مافیا عمل ہونے میں رکابت ہے ہر اچھے کام میں مافیا رکابت ہے کیونکہ ایڈوکیشن جو پاکستان میں لوگوں نے بزنس بنا لیا ہے اور وہ بزنس مافیا ہے وہ کبھی بھی اس طرح کی چیز کو قابل عمل نہیں ہونے دیتا اور ہم قور میں سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کو بائی فورس نظام تعلیم سلیبس ایک ہونا چاہیے خاکستان اور کوئی امیر آدمی مہنگل سکول میں پڑھائے ہمیں اتراز نہیں ہے لیکن سلیبس ایک ہونا چاہیے نشہ رہاں ہوگا آپ کوشش کریں گے اور دوسرے نمبر پہ جو اور سلیبس اور یہ سارا کچھ اس وقت ہو سکے گا جتنے سرکاری ملازمین ہیں ایم پی ایم ایم نی حکمران ہیں بائی فورس یہ لازمی ہو کہ ان کے بچے بھی سرکاری سکول میں پڑھیں گے جب ان کے بچے سرکاری سکول میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ سرکاری سکولوں کا میار بھی بلاندوتا چلا جائے گا اور انشاءاللہ لوگ پرائیویٹ سکول چھوڑ کے سرکاری سکولوں میں آئیں گے اور جب تک یہ نہیں ہوتا تو جو سرکاری سکول ہیں وہاں کا نظام تعلیم وہاں کا جو میار ہے وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا دوسرے نمبر پہ کتابیں ہیں جو بچوں کا بستہ ہے بہت بڑا ہے وہ بھی مافیا کی وجہ سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کتابیں لگواتے ہیں کافیاں لگواتے ہیں سیل کرتے ہیں اور اس کو ختم کرنے کا بھی میرے پاس حال ہے کہ آپ سائنس اور انگلش کو ایک کر دیں اردو اور اسلامیات کو ایک کر دیں میخ تاریخ اور معاشر تعلیم کو ایک کتاب بنا دیں یوگرافیا زراد وغیرات ایک بنا دیں یہ پانچ کتابیں بنتی ہیں پانچ کتابیں تو بستہ ہلکا ہو جائے گا اور یہ سب سے بہتر اگر آپ نے کافی سارے کتابیں کافی کتابیں لگا کے چھوڑے چھوڑے بچوں کے بوئی ڈالنا ہے تو ان کا جو ان کے سید بھی خراب ہوتی ہے ان کے جسم پہ بھی پورے اثرات پڑتے ہیں تو کیوں نہ ہلکا بستہ ہو اور اسی پہ وہ سارے سبجیکٹ بھی اس میں عظم ہو جائیں گے اس میں ہم پڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی اور سارے پیندے ہیں اس سرکاری اے 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 ہوں ان سب کو لازم ہو ان کے بچے سرکاری سکولون لنا چاہتا ہے کوئی بھی اے اے ایم پی اے تھkes اے اے ایکollo کرا ہے صورت اللہ ان کے سنے اس پر اس کے بچے سرکاری سکول میں پڑھ رہے ہیں اس سرکاری سکولوں ل عجانی mendwartUST chاضر یں گے اور میں سے sark有沒有 پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کے ساتھ ہی یہ ختم کرتا ہوں تو آپ نے مجھے سنا بہت شکریہ انشاءاللہ بھی حاضر ہوں گا نیکس ویڈیو کے لیے کہ یہ ہم implement کیسے کر سکتے ہیں